موسیقی 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 سپکشی خیمے کی اور سے نارے بازی شروع کر دی گئی ہے سی اے کے ویرود اور سمرتن کا چن ایسا جاگہ ہے کہ ہر طرف ایک ہی شو سنائی دے رہا ہے بجٹ ست میں لوگ اپنے سانسدوں سے بجٹ پر پہس اور چرچہ کا انتظار کر رہے تھے لیکن وہاں بھی سی اے اور اینار سی پر مجھے پوال نے سارا ایجنڈا ادھر سے ادھر کر دیا ایرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتھر پردیش اتھرہ کن دراصل سنسد میں یہ چل رہا ہے کہ سی اے این پی آر این آر سی یہ غیر سمویدھانک ہے بپکش کا یہ آروپ ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو قانون دونوں صدروں سے پاس ہو کر بنا ہے وہ غیر سمویدھانک کیسے ہو سکتا ہے سیدھے رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کا کیپٹن آئیس سنگھ اور آج اے ایروڑا کانگریس اور پی جے پی کے ہمارے ساتھ دونوں مہمان موجود ہیں آپ کو یہ شروعات کرنی ہے لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کی بحث زوردار ہونی چاہیے انشاصن کے دائرے میں ہونی چاہیے اوور ٹو یو کیپٹن آئیس سنگھ جی دیکھو ہم جو بھی ہے اپنے حساب سے سمویدھان کو مانکے ہیں ہم جو راست بات کو لے کے چل رہے ہیں راست بات کے علاوہ اور ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر کانگریس پارٹی نے اور ڈلی سرکار آم آدھی پارٹی نے انہوں نے صرف جو ہے نا جنتہ کو بھرمت کرنے کے علاوہ اور کوئی مدد ہی نہیں ان کا آپ دیکھئے کہ ڈلی کو انہوں نے آج دو مہنے دھیرے دھیرے ہونے جا رہے ہیں ڈلی کو بندک بنا رکھا ہے لاکھوں لوگوں کو ڈلی کو اتنی پریشانی ہو رہی ان کے راستے بند کر دیئے ان کے دھندے رجگار ختم ہو چکے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمائے سے اوپس نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان کی ویچاروں کی نوکریاں چلی گئی تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب 80% جنتہ کہہ رہی ہے کہ جس کے لیے یہ دھرنے پہ بیٹھے اس میں کچھ ہے ہی نہیں یہ کوئی ایسا ایکٹ ہے ہی نہیں جس میں کسی کا نقصان ہو کسی کی ناغرتہ جا رہی ہو یہ تو ایسا ایک ایکٹ ہے جس سے ناغرتہ لوگوں کو ہم دے رہے ہیں کسی کی لے نہیں رہے ہیں تو پھر ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی مگر بروت یہ نہیں ہے ان کا بروت صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے بگر پوچھے یہ سرکار بن کے سے گئی بڑ گئی تو بگر ہمارے پوچھے اس طرح کے نیم کیوں میں بنا رہے ہیں جو جنتہ کے حتمیں کام کرنے والے ہیں ہم نے دارہ تین سو ستر جب وہاں جمبو کسمیر سے اٹھائی اس کا انہوں نے راہل گاندی نے بروت کیا کیجریوال نے بروت کیا ہم نے اپنی بہنیں مسلم بہنوں کو قانون دلایا انہیں تین طلاق سے آجادی دلائی تو اس کا بروت انہیں راہل گاندی نے بروت کیا کیجریوال نے جی نے کیا اور ہم رام مندر حالانکہ سپرن کورٹ کے آبیس سے پاس ہوا ہے مگر ہماری سرکار کے ٹائم ہوا ہے ہمارا پریاس رہا کہ یہ سمجھ سے ہو جائے تو اس کا انہوں نے بروت کیا تو ہم جو بھی جنتہ کے ہٹ کے جو ناغرہ ہٹ کے کام کر رہے ہیں وہ اس پہ یہ سب بروت کر رہے ہیں ان کا یہ موٹو بن چکا ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں ہونے دینا ہے دیس میں جو عام جنتہ کے ہٹ کے کام ہو تو ہم جو ہے نا جنتہ کے سمبرپیت سرکار ہیں جنتہ کے ہٹے ہیں آجے اروڑا جی یہ تو بجٹ ستر ہے بجٹ ابھی ابھی آیا ہے بجٹ کی باریو کیوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے تھے اس پر سوال کھڑے کرنے چاہیے تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بجٹ پر آپ نے سرکار کو فری ہینڈ دے دیا کلدیب جی کیپٹن صاحب نے کام آسان کر دیا میرا انہوں نے کہا جی شاہین باک کی بات کی جانک کی بات کی ویدروکی اوبدروکی بات کی اس کی پوری جمعہ داری بھارتی جنتہ پارٹو کے سرکار کی ہے اور جہاں تک رام کی بات کی انہوں نے کام نام لیتے ہیں پربو رام کا کام کرتے ہیں شیطان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے آج نا بشیر کا ایک لکھاواز شیر یاد آ رہا ہے بشیر صاحب نے بہت اچھا لکھا تھا وہ دلوں میں آگ لگائے گا وہ دلوں میں آگ لگائے گا میں دلوں کی آگ بھجاؤں گا یہ ہے کانگرس پارٹی وہ دلوں میں آگ لگائے گا میں دلوں کی آگ بھجاؤں گا اسے اپنے کام سے کام ہے مجھے اپنے کام سے کام ہے ان کا کام ہے آگ لگانا ہمارا کام ہے آپ بھجانا اور جہاں تک ستر کی بات کی کلدیب جی کیوں نہیں بات کریں گے ہم کیوں نہیں بات کریں گے گولی کی بات کیوں نہیں کریں گے پسٹول کی بات کیوں نہیں کریں گے ارے آپ نے گولی ماری چھاتروں نے گولی ماری ارے آپ سرکار ہو گولی میٹھی دیتے مارنے والی گولی نہیں میٹھی گولی محبت کی گولی پیار کی گولی پیار کی چوکلیٹ دیتے آپ ایسی گولی بھارت کی جنتہ کو نہیں چاہیے بھارت کے سویدھان کا کھنڈن نہ کریں آپ ایسی بھاشا ایک نیتا جب بولے ہے کلیب جی اسے یاد نہیں دلائیں گے کہ تم نے چار دن پہلے کیا بولا ہے ہم یاد دلائیں گے آپ سنسد میں بیٹے ہو آپ نے شپت لی تھی کہ میں بھارت کے سویدھان کی رکچہ کروں گا کہاں گئی وہ رکچہ ایسے کام نہیں چلے گا بہنوں بھائیوں کر کے ان کے ہر اب تو ان کا سٹائل بن کیا ان کا کوئی مکھے منتریوں گرہی منتریوں پردان منتریوں ایسے ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرنے سے دیش چلنے والا نہیں ہے دیش کام سے چلنے والا ہے کلیب جی اگر سی اے دیش ہٹ میں ہے تو پھر یہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں گولیاں چلانے کی نوبت کیوں آ گئی ہے کلیب جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گولیاں چلانے والوں سے ہمارا کوئی سمبن دے نہ وہ ہماری پارٹی کے کار کرتا ہے یہ گولیاں چلانے والے تو ان کے جو بکتب آ رہے ہیں کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے ایک دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا آسام کو بھارت سے الگ کر دو تو دیش کا ناغرک دیش بھت ہے اور وہ اس بات کو بردائش نہیں کر پاتا آپ دیکھئے کہ ہم نے جب یہ پاس کیا کانون نیم انصار ہوا اور اس پہ شانتی بنی رہی رام لیلا میدان میں سونیا گانڈی جی ایک ریلی کرتی ہیں بہت بڑی بھیڑی اس میں جھٹاتی ہیں وہ اور وہاں سے سیدھا آدیس دیتی ہے کہ گھر سے نکلیے اور اب روڑ پہ آ جائیے اور دوسرے دن سے ہی سائن باغ جو ہے نا شروع ہو گیا اور سائن باغ میں اور آپ دیکھئے سائن باغ جیسے ہی شروع ہوا ان کے ایک جو ہے نا برشت نیتا جو پور میں ان کے منطری بھی تھے جن کو بولتے ہیں مری سنکر ایر وہ کہاں پہنچتے ہیں پاکستان پاکستان جا کے آئی ایس آئی ایس سے جو ہے نا پورا سلامسورہ کرتے ہیں ان کی پوری سوچ وہاں سے لے کے آتے ہیں پورا ایجنڈا لے کے آتے ہیں کہ ہمیں جا کے سائن باغ میں کیا چلوانا ہے اور وہ ایجنڈا لے کے بھارت جیسے ہی پہنچتے ہیں تو سیدھے کہاں جاتے ہیں سائن باغ اور سائن باغ میں منچ پہ جا کے وہی ایجنڈا وہاں سب کو پبلک کے بیچے میں وہ کہتے ہیں تو یہ ان کی سوچ صرف دیش کو توڑنے کی دیش کو برگلانے کی ہندو مسلم کرنے کی یہ بن چکی ہے مگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم دیش کو سوچ ساسن دینا چاہتے ہیں جیسے ہم نے آج دلی میں ہمارا جو مینو فیسٹو ہم نے جو نکالا ہے ہمارا گھوسڑا پتر اس میں ہم نے کلیل لکھا ہے کہ ہم اچھا ساسن دیں گے ہم یہاں دو کلو روپے آٹا دیں گے بالکاؤں کو ہم اسکول میں جانی والوں کو سائیکل دیں گے پھری میں اور کولیج جانے والی بچیوں کو ہم اسکوٹی دیں گے اور ہم نے پانچ کروڑ جو ہے نا ایوباؤں کو آجے روڑا جی آپ کو لگتا رہی جس طریقے سے بار با بی جے پی بھارتی جنرلتہ پارٹی جو جاگ رکتا بھیان بھی چھیڑے ہوئے وہ یہ کہتی کہ آپ بھرم بھرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا دیش سے باہر یوروپین یونین میں بھی ایک پرستاولایا گیا اور یہ آگ کس نے لگائی یہ بھرمت کر رہے لوگوں کو باہر سرکوں پر کس نے نکالا اور یہی وجہ رہی کہ یوروپین یونین میں دیش سے مختلف ایک سنسر جو ہے آپ کے خراب پرستاولا رہی ہے یہ تو سوچنا چاہیے کن سرکار کو بھارت کی سرکار کو اور ہم سب کو انہوں نے کیپٹل صاحب نے بات رکھی منی شنکر ایج کی بات کر رہے تھے کہ خوفیہ ریپورٹ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے کیونکہ خود بھی وہ فوج مریعین کا سممان کرتے ہیں دیش کے لیے کام کیا لیکن یہ خوفیہ ویبھاگ کونسا ان کا یہ کونسا خوفیہ ویبھاگ ہے جو پولیس کے نیترے ترمے ایک بالک پسٹول لے کے آتا ہے گولیاں چلتی ہیں ان کا خوفیہ ویبھاگ کہاں گیا تھا وہ جامیاں کے اندر جینیو کے اندر یہ سب ہوا کہاں تھا خوفیہ ویبھاگ یہ خوفیہ ویبھاگ کیا ان کا پاکستان کے اندر ہے یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مل کے آئے ایسے مل کے آئے اتنی بڑی 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 باتیں کر دی ارے پہلے کیپٹن ساپ دیش کے خوفیہ ویبھاگ کو ٹھیک کرو اور آپ نے بات رکھی آپ نے بات رکھی ہم نے میں سہمت ہوں آپ نے بیروزگاری دی میں سہمت ہوں آپ سے آپ نے چھاتراؤں کی پٹائی کی میں سہمت ہوں آپ سے آپ بیٹی نہ بچا پائے نہ پڑھا پائے میں سہمت ہوں آپ کی بات سے آج بیروزگاری کتنی بڑی ہے میں سہمت ہوں آپ کی بات سے سوچ بھارت بھی سوچ نہیں ہے گنگا آج بھی مہلی ہے دیکھو ہم ہمارے مطر کانگریس کے جو کہہ رہے ہیں ان کی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو ہم نے جو بھی آج دن تک کیا ہے دیس حتمے کیا ہے وہ آگے بھی کریں گے ڈلی میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں آج ڈلی میں ڈلی میں جو ہم نے گھوٹنا کی ہے اس کو پورا کریں گے گیارہ تاریخ کو جو ہرائلت آتے ہی ہماری سرکار بن رہی ہے میں بلکل سور ہوں سرکار ہماری بی جے پی سرکار بنانے جا رہی ہے ڈلی میں اور آپ دیکھو گیارہ آخو سرکار جیسے ہی ہماری گھوٹنا ہوتی ہے سہائن باگ میں ایک بھی دیس دروہی نجن نہیں آئے گا میں کہتا چاہتا ہوں آپ ڈلی کو بندک بنائے آپ نے اندولن کرنا ہے آپ کا اتکار ہے ہمیں احتراج نہیں ہے آپ کا اتکار ہے کریے آپ جائیے راملیلہ گرانڈوم بیٹھئے آپ جائیے جامعہ مسجد میں دنیا بری کی جگہ پورا فیلڈ کھالی پڑا وہاں بیٹھئے ہیں ایسی جگہ آپ بیٹھے ہو جہاں سے پر ڈے لاکھوں لوگوں کو ہانی پہنچ رہی ہے ان کے دھندے رجگار جو ہے نا بیمسائی تھپ ہو چکے ہیں ایک اوپس سے چلتا ہے تین تین گھنٹے جام میں فسا رہتا ہے تو آپ نے ڈلی کو بندک بنوا دیا ہے آپ اندولن کریے کوئی برائی نہیں ہم منہ نہیں کر رہے مگر اس طرح سے کریے کہ عام جنتہ کو پریشانی نہ ہو اس کا کارن کانگریس اور عام آدمی پارٹی دلی میں جو بھی اپدر ہو رہے یہ دونوں ہی جمعے وار ہیں اور اس کی جواب دے ہی ان کی بنتی ہے جی آجے روڑا جی کلدیب جی انہوں نے ساری بات رکھیا اندولن کی ان کے پرشن میں مجھے اتر مل گیا پرشن میں اتر یہ ملا کہ ویوستہ خراب ہو گئی شاہین باگ میں ٹریفک ویوستہ خراب ہو گئی اس لیے انہوں نے جو ان کے کارے کرتا تھے ان کو بھیجا اور یہ انجام دیا اس کی ہم نندہ کرتے ہیں کانون ہاتھ میں لینے کا کیپٹن صاحب کسی کو ادھکار نہیں ہے آپ بھی بھارت کی فوج میرے اوپر سے آدیش ہوتا تھا کیا کبھی آپ نے فوج میں رہے کہ کانون ہاتھ میں لیا اس پرکار سے اگر نیتہ بیان باجی کریں گے ان کے کارے کرتا جو کہتے ہیں ہم رام بھکتے ہیں یہ دیش ہندووں کا ہے یہ دیش بتا دوں اپنا کیپٹن صاحب یہ سب کا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی چاروں کا دیش ہے صرف ہندووں کا دیش سے کام نہیں چلنے والا اور جن بچوں کو آپ بھڑکا رہے ہو آپ جو بھوگے وہ پاؤگے ایسا جہر ایسا جہر نوجوانوں میں کیپٹن صاحب نہیں ڈالو نہیں ڈالو اس سے دیش کو نقصان ہونے والا ہے جو فصل بھوگے وہ ہی آئے گی آم کے پیڑ پہ آم اکتا ہے ببول پہ ببول ہو گئے گا آپ نفرت پیدا کرو گے تو نفرت پیدا ہوگی آجیہ روڑا صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ جن لوگوں کی آپ حمایت کر رہے ہیں کیا محض انہی کے سمویدھانی کا دیکار ہیں جو بیس سے پچیس لاکھ لوگ روزانہ تڑپ تڑپ کر اپنے کاریس تھلوں پر پہنچ رہے ہیں دو دو چار چار گھنٹے ویٹ کر کے ٹرافک جیم میں پھس کر اور ان کے سمویدھانی کا حدیکاروں کو آپ کو کوئی چنتہ نہیں کلدیب جی پوری چنتہ ہے جممیداری سے بات کر رہا ہوں کل میں دیکھ رہا تھا آپ کا چینل صوبے سے آپ کا چینل لگاتا ہوں اس پہ وشواس رکھتا ہوں اور دیکھا تھا کس پرکاس سے سکول کی بسیز نکالی جاری تھی وہاں پہ ایمبولنس کو نکلنے دیئے آپ کے چینل دکھائے پہلی بات اور بھارت کے اندر بھارت کے لوگتانت کے اندر آندولن کی آواز سور یہ پور راشپتی پرناموکھر جی نے بھی کہا ہے اس کی نیو کی ملہب پہچان ہے اس کی ریڑ کی ہڈی ہے بیک بون ہے آندولن کرنا ہمارا لوگتانتک ادھکار ہے اس لیے اس لیے اور آپ نے جو بات رکھی کلدیب جی ہم نے انہیں بڑھکایا یہ کیا یہ بینہ سوچے سمجھے کسی پر الزام لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو جمعیداری لینی چاہیے کلدیب جی ہمارا خوفیہ بھاگ فیلئر ہے یہ میں دوبارہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ لنگڈ ہے اس سے اور ہمارا پریشاشن لیکن میرے بھجے یہ بتائی ہے آپ نے کہا سمجھے دانی کا ادھکار ہے لوگتانتر میں ان کا ادھکار ہے لیکن جو گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جیم میں پھستے ہیں کیا ان کا یہ لوگتانتری کرتا بھی بنتا ہے بلکون نہیں بنتا ہے میں بتا دوں اور انہوں نے بھارت میں جب سے بھارت آزادی سے اب تک جتنے دھرنے پردشن جتنے انہوں نے کیے ہیں کیونکہ ان کو ویپکش کے بیٹھنے کا بڑا انوبھو ہے ہم کہتے ہیں ویپکش کا اگر کوئی ماستر ہے ہندوستان کے اندر وہ بھارتی چنتہ پارٹی پہلے رسس کے نام سے جانی جاتی تھی اور ان کیا سنگٹھن بھی ہے وہ ان کو اتنی پریکٹیس ہے جتنے دھرنے ہمیں کانگریس کو دھرنے کرنے آتے بھی نہیں تھے انہوں نے سکھایا دیش کو بار بار بسیں آپ اتحاص اٹھا کے دیکھ لو جب سے دیش آزاد ہوئے جب سورگی اندرہ گاندی جی تھی ان کے دھرنے اٹھا کے دیکھو کتنے اتیاجار کیے سب کچھ ہوئے ان کے تو دھرنے کی جو بات ہے جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑکا رہے ہیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور دوسری بات کل جیب جی انہیں ہم سے سیکھنا چاہیے ہمارے سمیں میں جب یہ دھرنہ کرتے تھے ہم کیسے کنٹرول کرتے تھے ہم کیسے لگام کرتے تھے ہمیں انوبہو تھا ہمیں گیان تھا نہ ان پہ انوبہو نہ گیان ان پہ دونوں کی کمی ہیں تو یہ میرے کو بتا دی جی کہ انوبہو جو ہے اتر پردیش میں سٹی ایم یوگی آدھتنات کو زیادہ ہے یا یہاں پر دلی میں انوبہو کی کمی دکھائی دے رہی ہے دیکھو جی ادھر کوہ ادھر کھائی اب دلی کی جنتہ تو مجبور ہے اب یوگی جی آئے ہیں ان سے اتر پردیش سملا نہیں اب یہ بات کر رہے ہیں دلی کی پہلے تو اپنا جو پردیش ہے اپنا راجے ہے اپنا شہر ہے اپنا قصبہ ہے اپنا گاؤں ہیں اپنے سکول ہیں اپنی بچی ہیں کیپٹن آئی سنگھ جی آپ پر زمانوں کی پہچار کیوں نہ کی جائے اب یہ بتائی کہ دلی میں چناؤں ہیں اور سب ہی کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ شاہین باغ سب سے بڑا مددہ بن کر اُبرا ہے جو فیور کر سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جس طریقے سے سیاست کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا کہیں گیا میں ہمارے کانگریس کے مطر نے جو کہا میں ان کے ہم سے سیکھ لیں میں ان کی سیکھ ہمیں برکل نہیں چاہیے یہ وہی پارٹی ہے جس نے پورے دیس میں اورجنسی لگائی تھی پورے دیس کے بپکچ کو جو ہے نا مو بند کر دیا تھا اور یہاں تک کی جیل میں ڈال دیا تھا وہ کالا دن تھا جو اندرہ گانڈی کی بات کر رہے وہ ہی اندرہ گانڈی نے اس دیس میں اورجنسی لگائی تھی بپکچ کو جیلوں میں ڈال دیا تھا ہم نے ایسا نہ کبھی کیا نہ کریں گے ہم بپکچ کا پورا سممان کرتے ہیں پورا بپچ کا سممان کرتے ہیں سائن بھاگ پہ آج اگر بیٹھے ہو آپ تو اس لیے بیٹھے ہو کہ ہم بپچ کا سممان کر رہے ہیں ہم آپ کی طرح اگر اکر ہو جاتے ہیں تو آج سائن بھاگ پہ آپ نہیں بیٹھ پاتے جو آپ نے کوٹ کا آدیس ہونے کے بعد بھی آپ سائن بھاگ پہ بیٹھے ہو آپ کانون کو نہیں مان رہے آپ سمبیدھان کو نہیں مان رہے جو یہ جو کانون کے تحت بنا ہے سمبیدھان میں پاس کیا ہے آپ اس کو نہیں مان رہے آپ کوٹ نے آدیس کی آئے آپ کوٹ کو نہیں مان رہے آپ اور بات کر رہے ہو کہ ہم سے سیکھو آپ سے ہمیں یہ نہیں سیکھنا ہے ہم راست وادی لوگ ہیں ہم راست کی بچات دارہ کو لے کے چلنے والے ہیں آندولن بھی اگر کرتے ہیں تو راست ہت میں کرتے ہیں اور راست کی سوچہ کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں ہم کبھی ایسا آندولن نہیں کرتے ہیں جس سے عام جنتا کو اور ہمارے راست کو کئی نفصان پہنچے ہم وہ کام کبھی نہیں کریں گے اور آپ کا کام تو ٹوٹل یہی ہے کہ دیس کو توڑنا دیس کے خلاف کام کرنا ابھی جو ہے نا سہین بھاگ سے ہی آپ کا ہی ایک سمرتن تھا اس نے منج سے کیا کہا تھا کہ آسام کو جو ہے نا بھارت سے الگ کر دو وہ ہمارا کار کرتا تھوڑی تھا آپ کا تھا آپ کے منج سے بات کر رہا تھا تو ہمیں جو ہے نا کانگریس یہ گیان نہ دے ان کا گیان انہی کو مبارک ہے کہ ان کے جو ہے نا گیان نے ان کے ساسن میں کیا ہوا ہے دیس میں انہی کے ساسن میں ایک اور چلایا گیا تھا کہ کوارے لڑکے انمیرٹ جن کی سادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے نسبندی انہی کے کارکال میں کرایا گیا تھا ہمارے میں نہیں کرایا گیا ہے تو یہ کیا بات کریں گے ان بچوں سے پوچھئے ان کی تو پوری جندگی ختم ہو گئی جن کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے یہ کروایا تھا تو یہ کیا کانگریس جواب دے گی کانگریس تو برا مت دیکھو برا مت سنو جھوٹ مت سنو انہوں نے ایمبرجنسی کی بات کی پہلے اس پہ آتا ہوں باری باری آپ نے تو اگھوشت ایمبرجنسی لگائی بہنوں بھائیوں کل سے دو ہزار کا نوٹ نہیں 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 آجے ہرولا جی مدیس سنو بات کیے میرے کو یہ بتائیے میرے کو یہ بتائیے جن لوگوں کی حمایت آپ کر رہے ہیں انہی کے منچوں پر چڑکے انہی کے مجموعوں میں شرجیل جیسے لوگ پاؤنستے ہیں اور چکن نیک کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں آپ ہی کے منچوں سے لوگ کہتے ہیں کہ NPR جو آئے گا اس میں اپنی صحیح انفرمیشن مت دیجئے گا رنگا بلہ بتائیے گا اپنے آپ کو خود اور جب NPR آ جائے گا وہ رنگا بلہ اپنے آپ کو لکھوائیں گے تو کیا وہ آرثی جو یوجنہیں بنے گی اس کا حصہ ہوں گے وہ کتنا بھرم پھیلارے ہیں آپ کندیپ جی آپ دیکھ رہے ہو کہ بھرم ہے یہ مانو NRC آنے سے نقصان ہونے والا ہے سب کو پتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کپٹن صاحب بھی جانتے ہیں لیکن وہ ابھی CA کی بات کی اور اس سے کنیکٹیڈ ہے NRC بلکل ہم سمجھائیں گے لوگوں کو educate کریں گے ہم بتائیں گے یہ تو فیلیر ہے اور NRC سے دیش ٹوٹنے والا ہے اور اگر ہم ہوتے نا ہم یہ نہ کرتے میری دنیا میں کپٹن صاحب میری دنیا میں نہ پورب ہے میری دنیا میں نہ پورب ہے نہ پسچم کوئی سارے انسان سمٹ آئیں کھلی باہوں میں ہماری کھلی باہیں آپ بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کام کرو ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں آپ نے سیکھنے کی بات کی ہم آپ کو محبت سکھائیں گے آپ نے نفرت دی ہم محبت دیں گے آپ نے گولی دی ہم چاکلیٹ دیں گے ہم مٹھائی دیں گے آپ نے بیروزگاری دی ہم روزگار دیں گے کیپٹن آئی سنگ جی میں اپنے میتر کو کہنا چاہوں گا کہ آپ محبت کس میں بانٹ رہے ہو محبت کا ہی کام تو ہم نے کیا تھا یہ یہ علاقے جو ہمارے ہندو بودھ جین سکھ جو وہاں پتاڑت تھے مسلم کلٹریوں میں ہم ان کو بلانا چاہ رہے ہیں آپ ان کا بیروز کروا رہے ہیں آپ ان کا بیروز کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمیں تھوڑے دن پہلے پاکستان میں یہ گھٹنا اتنی بھائی کہ ہندو لڑکی ہندو لڑکی کو منڈپ کے نیچے سے دوسرے دن جلے کے لئے جلے کے لئے آپ کیا چاہتے ہیں آپ ان کو چاہتے ہیں کہ برما کے ہمارے یہاں آجائیے گھسپیٹیے بنگلہ دیسے گھسپیٹے ہی آجائیے ہمارا دیس ہمارا دیس ہے کوئی سرائی نہیں ہے جو یہاں کوئی بھی موٹ آئے گا اور بگر اجاجت کے ہمارے دیس میں آجائے گا ہمارے یہاں برکل نہیں آئے گا جو آئے گا اس کو یہاں کے نیم کانون کے احساب سے آنا پڑے گا گھسپیٹ کر کے نہیں آ سکتا جو گھسپیٹ کر کے آئے گا وہ دیس دروہی بن کے آئے گا یہاں تو ہم جو ہے نا ایسے ہمیں محبت نہیں کرنا ہے کہ ہمارے دیس میں آ کے وہ یہاں آتنگ پھیلا ہے ہمیں آتنگوادی نہیں چاہیے ہمیں یہاں دیس بھکت چاہیے اور ایسے دیس بھکت ہمارے حد دم جو ہے نا رہیں گے اور جو دیس کے دیس بھکتے ہیں وہ سب دیس میں گولیاں کیا اگر جرود پڑ گئی تو وہ اپنے پران بھی نوچھاور کر دیں گے مگر دیس دروہی یہاں نہیں پلے گا دیس دروہی کو پہلے بات سے سمجھائے گا بولی سے سمجھائے جائے گا اگر بولی سے دیس دروہی نہیں سمجھے گا تو اس کو گولی سے بھی سمجھائے جائے گا مذہب نہیں سکھاتا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیہر رکھنا اکبال نے لکھا یہ ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا ہے ارے گلدستے کو مت توڑو کیپٹن صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے گزارش ہے آپ سے پنتی ہے پولیس کے ہاتھ کھول دو پولیس کے ہاتھ کھول دو پولیس کے ہاتھ کھول دو پولیس کے ہاتھ نہیں چاہیے پریشان صاحب کے ہاتھ مت باندو پولیس کے ہاتھ نہیں چاہیے پولیس اپنا کام اتنا اچھی کچھ کے کر رہی ہے پولیس کو آپ کرنے نہیں دے رہے ہو وہ آپ نہیں آدھتا ہے کہ کلس کو آپ مندک بنانا چاہتے ہو پولیس کو اپنا کام نہیں کرنا دینا چاہ رہے ہو یہ آپ کی سوچ ہے پولیس ہمارے ہاں آجاد ہے اور کھل کے کام کر رہی ہے ہم نہیں چاہتے کہ پولیس اپنا کام نہ کرے مگر آپ نہیں چاہتے کہ پولیس کام کرے کیونک آپ نے جب جامیاں اسلامیہ میں وہاں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر آپ آدھی بھی پارٹی کے ایک بیدائک نے کھلے یا جو ہے نا دنگا کرایا بسوں میں آگ لگوائی اور پولیس جب وہاں پہنچی تو آپ نے بھی پولیس کا پروت کیا اور کیجری بال سرکار نے بھی پروت کیا تو پولیس کو آپ کام نہیں کرنے دے رہے پولیس اپنا بہخوبی ہنڈیڈ پرسنک نہیں ہنڈیڈ بان پرسنک پولیس کام کر رہی ہے پولیس بہت اچھی ہے ڈ Strii پولیس اپنا کام کر رہی ہے مگر آپ لوگ کم نے نہیں دے رہے ہیں ڈلی پولیس کی زباں کاٹنے جاؤں تیری خاتی کیاپنر صاحب کس کس کی زباں کاٹنے جاؤں تیری خاتی ہے کینتسرکار ہے پردھان علیہ میں کس کس کی زباں کاٹنے جاؤں محابروں سے پڑے محابروں سے پڑے محابروں کو ماریں گے آپ محابروں کو ماریں گے آپ پولیس کو کام نکمی دیں گے وہی پر آگئے یہ سمسے ہیں آپ کی چھوڑی ہوئی دھارہ 370 آپ نے پہلے ہی بند کر دی ہوتی اسے ختم کر دیا ہوتا ان کے پاس مدہ نہیں ہوتا نرسی کو لے کر آپ نے آساں میں جو کمیٹمنٹ کیا اسے پورا کر دیا ہوتا ان کے پاس مدہ نہیں ہوتا یہ سارے مدے آپ کے تو چھوڑے ہوئے ہیں برکل بہت بڑی آبات کہی آپ نے ہم تو وہی راستے پر چل رہے ہیں جو کام انہوں نے شروع کیے تھے اور آپ کی بینوں پر بھارتی جنسہ پارٹی کو شہر ملکی ہے آپ کے ادھورے کام ہم آگے لے جا رہے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دیس حتمے ہیں مگر آپ نے حدم تشپی کرن کی راجنیتی کیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا وقت پورا ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا وقت پورا ہو چکا ہے جو بجٹ سطر چل رہا ہے دراصل شید کالین سطر میں یہ بلپاس ہوتا ہے کانون بنتا ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے لیکن بجٹ سطر میں بھی بحث سی اے ان پی آر ان سی آر کو لے کر ہی رہتی ہے اور اس بھی چناب بھی ہے دلی میں اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ دلی میں چناب جیسے نپڑتے ہیں جو نتیجے آتے ہیں اس کے بعد کی تصویر کیا ہوتی ہے وہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا بولی چرائج ہمیں ہیں بے رہیمی سے یا ہماری گورنمنٹ بالی تاؤں کی سکشہ کے لئے پوری طریقے سے سمجھ کی تھے